تو ایک صاحبی ابو یسر کا واقعہ بہان کریں اور دعا کریں اس کا کسی شخص نے کردہ دینا بڑا صحیح مسلم کے آخر میں اب یہ جب مانگنے کیلئے جاتے چھپ جاتا ہے اور گھر والے جھوٹ بول دیتے کہہ نہیں گئے ایک دن ہی گئے انہوں نے اس کی آواز سن لی اب بچہ آیا اس نے کہا جو اس گھر نہیں انہوں نے آواز دیکھر کہا کہ آج تیرا یہ ہی لاکارگر نہیں ہوگا یہ چال نہیں چلے گی میں نے تیری آواز سن لی اس پر وہ شرمدہ ہو کر آگیا انہوں نے پنچھا کہ میں اچنی باہر آیا تو تو نے یہ بہانہ برایا اور ملا ہی نہیں تو اس نے سر جکا کر کہا ابو یسر اگر میرے پاس ہوتا تو میں کیوں تو جیتے قریفے تھا کہ تو میرے پاس کوئی میں جھوٹ بولے پر مجبور تو حضرت ابو یسر میرے بھائیوں روئے اور انہوں نے کہا یاد مجھے معاف کر دے میں نے بڑا جرم کیا میں کیوں آتا رہا ایک مسلمان جھوٹ بولے پر مجبور آج سے تو سمجھے کہ سب تیرا کردہ بباق ہے یہ کام ہے جو دنیا میں نہ پہلے کوئی کر سکا اور نہ شاید تو بعد میں کوئی کر سکے یہ محمد عربی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ہم آپ پر درود و سلام بیٹھتے ہیں کہ کائنات میں جو کام آپ کے ہاتھوں سے سر انجام پایا تاریخ سے عالم میں اس کی عبداللہ بن موارک بنے نا کہ پروس میں ایک کافر آباد تھا غیر مسلم تانگ ہو گیا بیچارہ اس نے اپنا مکان بیچنا شروع گیا اب یہ باتیں میں کر رہا ہوں تو مسلمانی جو ہے نا وہ قبر کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں چلے گئے ملتا نہیں ایسا مسلمان اس لئے کافر کہتے ہیں یار کہاں ہے ایسے مسلمان تم جو باتیں کہ بتاؤ نا کوئی امیر ایسا دکھاؤ حضرت عبداللہ کو اللہ نے مال بھی بڑا دیا تھا آدم بھی بڑے تھے مجاہد تھے انہیں پتا چلا کہ میرا وہ پروسی غریب ہو گیا وہ مکان بیچنے لگا غیر مسلم تھا جب گاہ قائد تو اس نے کہا کہ میں یارس مکان کا دو ہزار لوں گا انہوں نے کہا جس سے جی چاہے فیصلہ کرا تیرہ مکان ہزار کا ہے اس کافر نے کہا کہ میں خود مانتا ہوں کہ میرا مکان ہزار کا تو انہوں نے کہا دو ہزار پھر کیوں مانگ رہا اس نے کہا یہ عبداللہ بن مبارک جیسا پروسی نصیب نہیں ہوگا میں اس کا لے رہا یہ بات جو حضرت عبداللہ تک پہنچی تو آپ خود گئے روئے دو ہزار اس کو دیا اور مہینہ کہ ہر مہینہ تجھے ملتا رہے گا اور کہا میرا گناہ ہے کہ میں تیری خبر نہ لے سکا اگر تو مکان بیچ کر میرے پاس سے چرا جاتا تو میں اپنے رسول کو قیامت کے لئے قیام نہیں دکھاتا کہ میرا ایک پروسی اس لیے تھک بیچ گیا کہ اس کی خبر کی ہی نہیں لی ایک واقعہ سنا وہ ایمان کی تابعی کیلئی یہ محفل اس لیے ہوتی ہے میرے یہ سب بھائی ہیں پروسی رضا ہاں بچے بھی میں صرف چاہتا ہوں میرا ایمان بھی چاہتا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا زمانہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں ان کے وارد بھی صحابی ہیں عبداللہ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ جیساً میدانیں احد میں مارکہ برپا ہوا تو صبح کے وقت جابر کو بھلایا اور کہنے لگے جابر میری نو بیٹیاں ہیں اللہ نے مجھے امتحان میں دالا نو بچیاں صرف تو ایک بیٹا ہے اور میں نے اپنے رب سے دعائیں مانگی کہ وہ مجھے شاہد نصیب کرے اور آج مجھے یقین ہے کہ جو پہلا گروپی شہید ہوگا ان میں میں بھی ہوں گا میں آج شہید ہو جاؤں گا تو مجھے دنیا چھوڑتے ہوئے کوئی غم نہیں نہ میرے دل پر کوئی بودھ ہے صرف یہ بودھ ہے کہ یہ نو جو ہے نا میرے بعد مجھے تو تصالی دے کہ انہیں محسوس نہ ہو کہ اببادی نہیں رہے یہ تو گھر مدل گیا ایسا نہ وقت آ جائے کہ یہ بچانکہ محسوس کرے کہ اببادی چلے گئے اب چاہیے گھر ہو نگر نہیں آتا تو حضرت سعجادر نے کہا اببادی آپ بے فکر نہ آئے یہ میری بین ہے یہ کمی محسوس نہیں کریں اب کچھنی بڑی قربانی کی ایک ہی بیٹا تھا باغوں کا مالک تھا مگر ایک بیوہ اور اس نے شادی عمر رسیدہ ایک دن حضور اللہ علیہ السلام نے پوچھا جابر تم نے شادی کر لی تو انہیں کہا ہاں کر لی تو آپ نے فرمایا صحیح پناہ بکر کمواری ہے یہ شادی شدہ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بیوہ حضور کو تاجب ہوا آپ اس پر اس سے پوچھنے لگے کہ جابر تم کسی کمواری ہے اور اس سے شادی کرتا خوشی سے چہریے اس کی کچھ دن گزر دی تو اس نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ ابا دی نے یہ کہا تھا اس لئے رسول اللہ میں نے اپنے دس بات کو چھوڑی پھیر دی اور کہا کہ اگر میں ان کی عمر کی لے آنگا تو ہم رنگ علیوں میں مشغول ہو جائیں گے ان کو کون پوچھے میں پھر ایک ان کی ماں کی طرح کی لے آیا اور حضور اللہ السلام نے اس موقع پر میرے بائی و عزیزوں میری بہنوں ستائیس مرتبہ حضرت جابر کیلئے بخش کی دعا آپ کی زمان سے بار بار نکلا کہ اللہ جابر کو بخش دے کہ بہنوں کی خاصلی سے اپنا سب کس بڑا بات کر رہی وہ اسلام کو اگر ہم سمجھے اور دیان کرے مسئیبت یہ ہے میں آپ کی اسلام میں عرض کروں کہ خطبہ ہے نکاح جو ہے نا اس کا علمہ نے بیڑا غرق کر کہ جب نکاح ہوتا ہے ہٹیں چوروں کی طرح عربی پٹنے ہیں کسی کو نہیں پسا چلتا اتنا مجمع ہوتا کیا ہوا بعد میں دعا کر یہ نکاح ہے اسلام ہو بچیاں سن رہی ہوں مرض سن رہے ہوں وہ عالم بیان کرے لوگ اسی لیے کہ میرے خطبے سنتے رہتے ہیں لے جاتے ہیں کہ ہماری بچی کا نکاح پڑ اور میں نے دیکھا کئی مرکبہ دولہ رو رہا ہوتا دولہ سٹیج پر رو رہا تھا اور صاحب آورتنا مرض جوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنچوں بہر ہوتے بچ بتاؤ کہ یہ کیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے مگر دین سارا بھائی رسم بن کر رہا گیا جو میں نے کہا نا حکمت گھوم ہو گیا